غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں بہار قلب کا قیصہ تمام ہو جائے یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم ناظرین کرام ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر قبلہ علامہ آفتاب حسین جعوازی صاحبی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان سے استفادے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور غدیر کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو مناس کے ذہن میں آتے ہیں اس حوالے سے کچھ سوالات ہم آغا صاحب سے کریں گے ان سے استفادہ کریں گے اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ واقع غدیر کا پس منظر کیا ہے یعنی کیا مجوہات پیش آئیں کہ جن کی بنیاد پر یہ واقع غدیر پیش آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع غدیر کا پس منظر مولا قینات امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے ان کی امامت کا اعلان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی وقتاً فوقتاً مولا علی کی خلافت بلا فصل اور امامت کا اعلان کرتے رہے سب سے پہلے جو آپ نے اعلان کیا وہ دعوت ذوالعشیرہ میں اشارہ کیا تھا بلکہ اشارہ نہیں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو میرے کام میں میرا معامن بنے گا اور میرے کام میں میری مدد کرے گا تو وہ میرا خلیفہ ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا جانشین ہوگا تو تین دفعہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کوئی بھی نہیں اٹھا اس وقت مولا قینات کی عمر چھوٹی تھی آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں وہاں بھی آپ نے اعلان فرمایا تھا اور مولا علی ہی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا معامن و مددگار بنوں گا اس کے بعد وقتاً فوقتاً مسجد نبوی میں اور متعدد مقامات پہ مولا قینات کی ولایت اور امامت کا اعلان فرماتے رہے ایک وہ حدیث منزلت ہے یا علی انت منی بے منزلت حارون من موسیٰ علیہ السلام انہو لا نبی عبادی کہ اے لی تیری میری نسبت حارون اور حضرت موسیٰ اور حارون کی طرح ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی یہ مولا علی کی امامت متصل امامت ہے یعنی اتصال ہے نبویت کے ساتھ اس میں مستثناء صرف کیا گیا ہے نبویت کو کہ باقی تمام جو اوصاف ہیں صفات ہیں یا منصب ہیں وہ آپ کے لیے ہیں حارون کی طرح لیکن صرف تو میرے بعد نبی نہیں ہے حتیٰ کہ بہت سی اہل سنت کی کتابوں میں یہ آگے بھی لفظ ہیں یہ میرے پاس کتاب السنہ امام ابن حافظ ابو ابو بکر عمر ابن ابی آسم شایبانی جن کی وفات دو سو ستاسی ہجری میں ہوئی ہے انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے اور یہ حدیث منزلت متواتر ہے یعنی تمام کتب متواترہ پہ جو متواترہ حدیث پر لکھی گئی ہیں حدیث منزلت کو سب نے متواتر کہا ہے تو یہ جو آگے الفاظ ہیں یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو حدیث منزلت عام بیان کی جاتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے بعد والے الفاظ بعض محدثین نے عضف کر دی ہیں مثال کے طور پر بخاری میں یہ حدیث موجود ہے لیکن بعد والے الفاظ عضف ہیں اور بخاری میں اور بھی بہت سی چیزیں عضف کی گئی ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے اسی طرح اور بھی جن کتابوں میں ہے عمومی کتابوں میں اور اس کی سند حسن درجی کی ہے تمام راوی اس کے سکہ ہیں البتہ جو یایہ بن سلیم بن بلج ہے یہ بخاری اور مسلم کا راوی نہیں ہے باقی سارے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں اس حدیث کے اور وہ بھی صدوق ہیں اس لیے یہ اصول حدیث کے تحت حسن درجی کی روایت ہے حدیث منزلت یہ جس میں آپ کی خلافت بلا فصل کا علام ہے اس میں یہ الفاظ ہے پوری سند موجود ہے اور اس میں حضور نے فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں ہاں تُو نبی نہیں ہے اور میرے بعد وَأَنْتَ خَلِیفَتِ مِمْبَادِ وَأَنْتَ خَلِیفَتِ فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِمْبَادِ تُو ہر مومن کا میرے بعد میرا خلیفہ ہے خلیفتی میرا خلیفہ ہے تو یہ مولا کائنات کی امامت کا اعلان تھا حدیث منزلت آپ نے سات مقام پر فرمائی ہے امام حسن حسین کی بلادت کے موقع پر بھی فرمایا حدیث منزلت بیان کی ہے جنگ تبوب پہ جاتے ہوئے بھی جب چھوڑ کر گئے اور خطبہ غدیر میں بھی حدیث منزلت کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو اس اعتبار سے یہ بلکل بسراحت یعنی مولا علی کی امامت کا یہ اعلان تھا یعنی آپ نے صحابہ اکرام کو یہ آپ نے فرمایا اپنی امت کو فرمایا ہے اس کے بعد متعدد مختلف مقامات میں مولا کائنات کی انتا ولی فی کل مومن ممبادی یہ بھی ارشاد فرمایا لیکن غدیر خم میں غدیر خم میں مولا کائنات کی امامت کا اعلان تھا کہ حج پہ تمام لوگ موجود ہوتے ہیں تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے پیغمبر اسلامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آج حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دے تو اس واقعہ غدیر کا جو پس منظر ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا جی ہے